جی پہلے سمیسٹر میں ہم یہ تمام موضوعات پڑھ چکے ہیں کہ کلمہ سے کیا مراد ہے اس کی کیا اقسام ہیں پھر اسم سے ریلیٹڈ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس میں جنس کا فرق کیسے معلوم کرتے ہیں عدد کا کیسے پتہ چلتا ہے اسی طرح اسم معارفہ یا نکرہ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے پھر اس کے اعراب سے کیا مراد ہے اور ڈیفرنٹ ٹائفز جو ہیں اعراب کی علامات اعراب یہ سب ہم نے پڑھی پھر اسی طرح مرکبات میں ہم نے مرکب توصیفی اضافی اور اسم اشارہ کے ساتھ جو مرکبات اور ہر فجر کے ساتھ جو اسم آتا ہے یہ سب پڑھے پھر جملے میں اسی طرح دو اقسام ہیں جملے اسمی اور فیلیا یوں ڈسکس کیتی ہیں زمائر بھی ہم پڑھ چکے زمائر مکتسل اور مکتسل اور پھر وہ اس یا وہ حروف جن جن کی وجہ سے مبتدہ اعراب بدلتا ہے یا دس میں چل جاتا ہے جو ہم نے پڑھے تھی انہا وافہ بات جو ہیں اور آخری جو ٹاپک ہم نے مغرب ببنی اور غیر مصرف کا پڑھا تھا یہاں تک ہی ہماری آہ ڈسکیشن ہوئی تھی فیل کو ہم نے سٹارٹ نہیں کیا پچھلے سمیسٹر میں اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں فیل کیا ہوتا ہے یہ ڈسکس کر دیا اور فیل کی جو اقسام ہیں ماضی مظاہرے اور عمر یہ بھی ہم پڑھ چکے اس پہ بات ہوئی تھی ہماری مادتے اور وزن پہ جی سر چلیں آپ لوگوں سے پہ پوچھتے ہیں آہ چھیک ہے جی اسد اسد ہے اصل مسود جی سر اسد اس کو ذرا ایسپین کیجئے گا مادے سے کیا مراد ہوتا ہے مادہ میں سر تین چیزیں آتی ہیں آہ اس کا روٹ کے وہ رو مٹیریل جو ہے جس فیل سے وجود میں آیا ہے وہ وہ کانسا ہے اس کے علاقے میں وزن ہوتا ہے اور سیغہ ہوتا ہے نہیں نہیں میں صرف مادے کا پوچھا ہوں مادے ہی کا وزن اور سیغہ ہوتا ہے نہیں سر مادہ ہے پھر وزن ہے پھر سیغہ ہے مادہ کیا ہے سر وہ اس کا جو راو میٹیلئر ہے کہ وہ فیل کہاں سے آیا عمومن تین لفظ تین حرف ہوتے ہیں جسے فا آئین لام مثال دیجئے گا فا آلہ فا آئین لام یہ فا آئین لام کیا مادہ ہے اور کوئی مادے کی مثال جی جی اسد زارہ بہ زاد رہ بہ زاد رہ اور بہ ہم چھیک ہے اچھا میں لیکن نا ابھی اس کو صحیح سے سمجھ نہیں پایا اس کو کوئی اور ایکسپلین کر سکتا ہی بات دیکھو ایکسپلینگ کریں نا کہ صرف فلیئر ہو جائے کیا باقی لوگ کلاس میں نہیں ہیں جی بتائیں جی سر جیسے کوئی بھی تحفظ ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں یز ریبو تو اب جو یز ریبو ہے یہ بیسیکلی یہ تین الفاظ سے مل کر بنا ہے یعنی جو اس کے روٹ ورڈز ہیں نا وہ تمام الفاظ کے وہ تین ہی ہوتے ہیں جیسے بھائی نے بتایا کہ زارہ بہ تو اس طرح جو زارہ بہ ہے وہ اس کا روٹ ہوگا جب کہ یز ریبو جو ہے وہ اس کا آگے سے اسی میں سے وہ لفظ نکلا ہے تو اس طرح سے ہم روٹ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں چھیک ہے اور کوئی مثال بھی دیجئے گا یز ریبو کے علاوہ جیسے یکتب یکتب تو کاتبہ سے کہ کاتبہ صرف ہے کہ لکھنا اور یکتب وہ لکھتا ہے اس طرح سے تو کاتبہ اس کا روٹ ورڈ ہوگا چھیک ہے اچھا ایک اور چیز ہے وہ اس میں کوئی بھی آنسے کر سکتا ہے کہ روٹ جو ہے وہ کیا صرف فیل کا ہوتا ہے اسم کا روٹ نہیں ہوتا یا اسم کا بھی مادہ ہو سکتے چونکہ آپ لوگوں نے دونوں نے جو جو ایکزمپلز دیئے وہ فیل کی دیئے تو مادہ کیا سے فیل کا ہی ہوتا ہے یا اسم کا بھی کوئی مادہ ہوتا ہے کوئی بھی بتا دے سر جو اسم ہے وہ 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 یعنی بزاتے خود وہ روٹ ہی ہوتا ہے یعنی اس سے آگے ہم جیسے مسجد ہے تو یہ مساجد ہو جائے گا تو اس میں جو روٹ ہے وہ ضروری نہیں کی تین ورڈز کا ہو جبکہ فیل میں جو ہے وہ most of the times وہ تین الفاظ پہ ہی مشتمل ہوتا ہے نہیں یہ بات ٹیکنیکلی کریکٹ نہیں ہے چونکہ مسجد کا روٹ بھی بیسیکلی مسجد روٹ خود نہیں ہے اس کا بھی روٹ تین ہی حرص کا ہے سیم اور جیم اور دال سے لیکن خیر بارال آپ کے کہنا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اسم کا بھی روٹ ہوتا ہے جی ٹھیک ہے جی اور کوئی بتا سکتا ہے ہونین آپ بتائیں کی سر توڑا سر چیزیں کلیر نہیں وہ بائیس کنے پڑنے گا صحیح اچھا دیکھیں بیسیکلی یہ چیز جو ہم روٹ پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق صرف فیل سے نہیں ہے وہ آپ کو شاید اس لیے لگے گا چونکہ اس بک میں جب فیل کی ڈسکشن سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہی مادتے کی ڈسکشن بھی سٹارٹ ہو رہی ہے لیکن ویسے بیسیکلی مادتے کا تعلق صرف فیل کے ساتھ نہیں فیل اور اسم دونوں کے ساتھ ہے جب ہم ہم ورڈ کا سٹرکچر پڑھتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کا کسی زبان میں سافت کیا ہوتی ہے تو اس میں جو پہلی بحث آتی ہے وہ اس کے اوریجن کیا آتی ہے کہ وہ لفظ بنا کہاں سے وہ ڈرائیف کہاں سے کیا جاتی ہے تو چاہے اسم ہو یا فیل ان دونوں کا کوئی ایک روٹ ہوتا ہے اب روٹ جو ہے بیسیکلی یہ کونسپ باقی بھی زبانوں میں ہے یعنی آلموسٹ ہر زبان میں آپ نے جیسے ڈکشنری سب نے یوز کی ہوگی تو انگریزی کی جو ہیں لوگتیں اردو میں تو یہ نہیں ملتا لیکن انگلیش ڈکشنریز جنرلی آپ نے دیکھا ہوگا اس میں کہ اکثر آپ جب کوئی لفظ جھونڈے ہوتے ہیں یا ڈکشنری دیکھ رہے ہیں تو کہیں پہ ایک الگ سے انہوں نے ٹیبل لیے کولم بنایا ہوتا ہے ورڈ فیملی کے نام سے اور اس میں مختلف لفظ لکھے ہوگا ہوتے ہیں دیکھا ہے آپ لوگوں نے یا ورڈ فیملی کا لفظ تو سنے ہی ہوگا کیا ہو گیا ہے بلکل خاموشی کیوں چھائی بھی آج نہیں سر ایسی بات نہیں ہے تو یہ چیز کسی نے observe نہیں کی کبھی کوئی ورڈ فیملی نہیں دیکھی کبھی بھی کسی ڈکشنری میں جی سر دیکھی ہے ورڈ فیملی ہاں تو بتائیں نا ورڈ فیملی جیسے کیا ہوتی ہے کوئی اگزمپل اس کی دے سکتے ہیں یا اگزمپل نا اب یوں چلیں ویسے بتا دیں اپنے لفظوں میں کہ کن الفاظ کم کہتے ہیں یہ ورڈ فیملی ہے جو سر ورڈز میں ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے کافی سارے ورڈز میں جیسے سر کیر سے کیر لیس کیر رنگ کیر فول یہ سب ایک ہی آنے کے کیر سے نہیں کر رہا ہے نا کیر فولی کیر لیسنس وغیرہ یہ فیملی ہوتی ہے انگلیش کے انگر یہی کونسپٹ ہے جو ملدہ بھی ہر زباد میں ہے ٹھیک ہے کہ ایک مختلف الفاظ جو آپس میں ملتے چلتے ہیں وہ ہیں مختلف لیکن وہ کامن بھی ہے اب جیسے آپ نے جیسے یہ اگزمپل دیئے کیر فول کی یا کیر لیس کی اب یہ ان کا کامن روٹ ہے سب کا لیکن ان سب لفظوں میں کچھ نہ کچھ فرق بھی آ رہا ہے تو ان کے معنی میں ایک ڈیفرنس بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن کسی حد تک ان کا میننگ کامن بھی ہوتا ہے جو کہ ایک کامن روٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہر زباد میں جو ملتے چلتے الفاظ ہوتے ہیں جو ایک جیسے حرفوں سے بنے ہوتے ہیں ایک طرح کے لیٹرز سے انہیں ہم ورڈ فیملی کہتے ہیں تو جو ورڈ فیملی ہوتی ہے اس کا کوئی ایک کامن روٹ ہوتا ہے اور وہ روٹ یعنی بیسیکلی وہ لیٹرز ہیں جن سے وہ سب لفظ بنے ہیں عربی میں وہ جو روٹ ہے وہ جنرلی تین حرف کا ہوتا ہے جو عربی کو کیبلری کے ہم اگر بات کریں تو اس میں نائنٹی سیکس پرسنٹ جو وہ کیب ہے انکلوڈنگ اسم اور فیل دونوں دونوں اس میں شامل ہیں ان دونوں کا روٹ جنرلی تین حرف کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب لیٹسے عالم ہے جیسے عربی میں ہم پسا دیں اس کی دیکھیں تو عالم علوم علم معلم تعلیم تعلیمات علام تعلم تعلم یا تعلم کی مختلف ایک یعنی میں نے صرف یہ مثالیں دی ہیں یہ ایک گوئٹ فیملی ہے تو یہ جتنے لفظ میں نے بولیں میں کچھ اسم ہیں کچھ فیل ہیں لیکن یہ سب ایک ہی فیملی بن رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام ایک روٹ سے نکھ لیں اور ان سب کا روٹ کیا ہے عین لام میم ہاں عین لام میم ہے ٹھیک ہے تو یہ تین حرفیں جو جن سے سارے لفظ پر گئے اسی طرح ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر نصر ینصر انصر ناصر نصر نصرت منصور تنصیر مناصرت مختلف الفاظ یا انصار انصاری یہ سب الفاظ کس سے بن رہے ہیں یہ بھی ایک ورڈ فیملی ہے چکے جیسے لفظ ہیں سب اور ان کا روٹ جو ہے کامن وہ ہے نون صور اور را ٹھیک ہے تو روٹ بیسیکلی یعنی وہ کچھ لیٹرز ہوتے ہیں جن سے مختلف الفاظ یا ایک ہی طرح کی مختلف الفاظ بنتے ہیں ٹھیک ہو گیا یا آپ یوں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ورڈ فیملی کا جو میں جو کامن لیٹرز ہیں جن سے وہ سب لفظ بنے وہ اس کا روٹ پیڑا فاضح ہے جی بات جی سر تو مادہ جو ہے وہ اسم کا بھی ہوتا ہے وہ تیل کا بھی ہوتا ہے لیکن حرف کا نہیں ہوتا چونکہ حرف کی کوئی فیملی نہیں ہوتی حرف اکیلا ہوتا جیسے من ہے تو من کی فیملی کے آپ کو کوئی اور الفاظ نہیں ملے گی یہ اکیلا ہی لفظ ہے فی ہے تو ایک ہی لفظ ہے واو ہے تو یہ ایک ہی لفظ ہے رکھتے ہیں آپ کو باقی الفاظ نہیں ملتے تو حرف کا نہیں ہوتا کوئی بھی روٹ لیکن اسم کا اور فیل کا روٹ ہوتا ہے اور عربی میں ہم اس کو اس لیے بھی ضرور پڑھتے ہیں جب ہم لفظ پڑھنے تو ہم مادہ پڑھتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ عربی میں یہ سسٹم آہ زیادہ اسٹیبلشٹ ہے اور یہ زیادہ سٹرکچرڈ ہے باقی بھی زبانوں میں یہ فینومنن تو ہے کہ ایک روٹ سے مختلف لفظ پڑھے ہوتے ہیں لیکن اس میں ہر لفظ کی فیملی نہیں ہوتی کئی لفظ ہیں جن کی ہمیں اس فیملی کو اور لفظ نہیں ملتا لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے عربی میں یہ بہت زیادہ سٹرکچرڈ ہے ہر اسم ہر فیل کوئی نہ کوئی فیملی اپنی رکھتا ہے اور پھر یہ ہے کہ ایک ورڈ فیملی کے جتنے لفظ ہوتے ہیں ان میں کومن میننگ ان کے روٹ والا آ رہا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے جو عربیٹ ڈکشنریز ہیں ان کو جب کمپائل کیا جاتا اور اس میں ورڈز کو ارینج کرتے ہیں تو الفاظ کی ارینجمنٹ عربی لغت میں تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اردو یا انگریزی کی طرح نہیں ہوتی یہ بات معلوم ہے آپ میں سے پہلے کسی نے کوئی عربی کی لغت دیکھی ہے کبھی جی صلی اللہ میں نے دیکھی ہے ہم تو کس طرح سے الفاظ کو ارینج کرتے ہیں وہ صلی اللہ اس میں جس طرح سے انگلیش میں ارینج کی ہوتے ہیں اسی سیکنس میں ارینج نہیں کی ہوتے ہیں ٹھوڑا ڈیفرنٹ انگریزی کی ارینجمنٹ ہوتی ہے پہلی بر دیکھنے پہ وہ ٹھوڑا سا ایک آڈ سا لگا تھا اس طرح کی ارینجمنٹ ہم تو کس بیس پہ ارینج کرتے ہیں ہم الفاظ کو جیسے اردو کی لغت ہے یا انگلیش کی ہے تو ہم تو سمپلی جو کوئی لفظ کس لیٹر سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ الفیبیٹیکلی اس کو ارینج کر دیں گے کہ جو الف سے شروع ہونے والے لفظ ہیں وہ پہلے الف کے اس میں چپٹر میں آ جائیں گے جو بے سے سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ بے والے میں آ جائیں گے جیم سے سٹارٹ جو لفظ ہو رہا ہے وہ وہ سارے جیم میں آئے ہیں تو یوں ارینج کرتے ہیں نا انگلیش میں بھی اسی طرح جس لیٹر سے جو الفاظ سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ اسی لسٹ میں آ جاتے ہیں تو عربی میں ایسا نہیں ہے عربی میں کس طرح پھر ارینج کرتے ہیں الفاظ کو سر اس میں جو روٹ ورڈ میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ورڈز کو اسی طرح سے ارینج کرتے ہیں جیسے آپ نے ایزامل بھی تھی اس طرح سے کہ عالمہ سے مولم ہے یا تعلیم ہے تو وہ سارے ورڈز اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جو اس ورڈز سے نکل رہے ہوتے ہیں عربی میں بیسیکلی الفاظ کو الگ الگ ارینج نہیں کیا جاتا بیسیکلی جو ٹکشنری ہے اس میں ورڈز کے بجائے روٹس کو ارینج کیا جاتا ہے روٹس لکھی جاتے ہیں ٹھیک تو لیٹس سے اگر ایک روٹ ہے مثال کے دوپے وہی آئین لام میم کی ہم بات کر لیں تو آئین لام میم کے روٹ میں جتنے لفظ آئین لام میم سے بنے ہیں وہ سب وہاں ایک ہی جگہ بیان کر دیں گے اس کے معنی تو اب اس میں بہت سے لفظ ایسے ہوں گے جو سٹارٹ آئین لام میم سے نہیں ہو رہے لیکن ان کا روٹ آئین لام میم ہے تو اس لیے ڈکشنری میں وہ آئین کی کیٹیگری میں پلیس کے جائے گا اب جیسے لیکس تعلیم ہے مثال کے دوپے تو تعلیم تے سے سٹارٹ ہو رہا ہے معلم ہے تو یہ میم سے سٹارٹ ہو رہا ہے اسی طرح اگر آلام ہے تو یہ علف سے سٹارٹ ہو رہا ہے آلم بھی علف سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن یہ سارے لفظ چونکہ ان کا روٹ کومن ہے تو عربی میں جب آپ لغت میں ان کو جا کے تلاش کریں گے تو یہ لفظ آپ کو عین کی کیٹیگری میں دلیں گے ان کو ہم چونکہ وہاں روٹس کو ارینج کرتے ہیں ملکہ علف میں والے چپٹر میں صرف وہ روٹس ہوں گی جن کا پہلا لیٹر علف ہے با والا جو کولم ہے یا با کا جو چپٹر ہے اس میں وہ روٹس ارینج کے جاتے ہیں جن کا پہلا لیٹر با ہے یعنی اس میں سرور ہی نہیں ہے کہ وہ لفظ آ رہے ہوں جن کا پہلا حرف با ہے وہ روٹس لکھی جائیں گی جن کا پہلا حرف با ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ والا فرق جو ہے جی سر آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں جیسے کوئی لوگت کھول کے یہ ٹاپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بریکٹ میں تین لیٹرز ہیں جیم میم لام اسی طرح یہاں پہ یہ جو پیج ہے اس کے ٹاپ پہ جیم میم اور آئین آ رہا ہے تو یہ بیسیکلی ایک روٹ کو ایکسپلین کر رہا ہے اب یہاں جیم میم آئین جو ہے یہ ایک روٹ ہے اور ادھر جتنے بھی لفظ جیم میم آئین کے روٹ سے بنے میں ہیں وہ سارے اس جگہ لکھے ہوں گے تو اب بیسیکلی ہم اس وقت جیم والے روٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم ضروری نہیں ہے کہ ان لفظوں کو ڈسکس کر رہے ہیں جن کا پہلا حرف جیم ہے ٹھیک ہے جیم میم آئین ہے اس کے بعد نیکس روٹ جیم والا جو ہوگا جس لیٹسے جیم میم لام ہے جیم میم واو ہے جیم میم یا ہے تو اس طرح سے وہ روٹس کو ایکسپلین کرتے ہیں اب جیسے یہ دیکھیں یہ میں جیم میم آئین آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں جیم میم آئین ہے اب اس میں جمعہ کا ورڈ ہے جمعن کا ورڈ ہے پھر جامع ہے مجمع اب یہ دیکھیں مجمع میم سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن انہوں نے اس کو اسی کٹیگری میں جیم کی کٹیگری میں رکھتا ہے چونکہ اس کا روٹ جیم سے ہی ہے سٹارٹ ہو رہا ہے اسی طرح مجموع مجموع بھی میم سے بند ہو رہا ہے شروع لیکن آپ کو عربی لغت میں جیم میم آئین ہی میں ملے گا ٹھیک ہے اسی طرح آگے بھی اب چلتے جائیں تو مختلف الفاظ جتنے بھی اس فوق کے ہیں جیسے یہ جامعہ ہے جمعہ اجتماعہ اجتماعہ الف سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن یہ جیم کی کٹیگری میں تجمعہ تاسر سٹارٹ ہو رہا ہے استجمعہ الف سین سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن یہ کیونکہ ان کا روٹ جیم میم آئین ہے تو آپ کو یہ لغت میں اسی جگہ پہ ملے گا یہ سارے لفظ ٹھیک ہے اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں جیسے لیٹس ہم یہاں پہ ادھر دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ سائٹ پہ جو انڈیکس ہے اس میں یہ جو لیٹرز ہیں یہ لیٹرز ان لفظوں کو ایکسپلین نہیں کر رہے جو علیف سے سٹارٹ ہو رہا ہے علیف سے مراد ہیں وہ روٹس جن کا فرس لیٹر علیف ہے ٹھیک ہے اب لیٹس ہم عین والا دیکھتے ہیں تو عین میں آگے فردر عین با ہے اب اس میں وہ والی روٹس ہوں گے جن کا فرس لیٹر عین ہے سیکنڈ لیٹر با ہے اور پھر تھرڈ لیٹر ڈیفرنٹ اس میں چلیں گے عین با علیف عین با با عین باتا اس طرح سے اور اگر ہم علم دھونڈنا چاہتے ہیں تو ہم یہ عین لام میں آئیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ روٹس تھے نا جس کا عین با عین تا عین سا کرتے کرتے عین لام میں ہم آئیں گے تو عین لام میں بھی ہمیں پھر یہ ڈیفرنٹ روٹس مل رہے ہیں پہلے آپ دیکھیں عین لام با والا روٹ ہے اب ہم نے علم دیکھنا ہے تو ہم عین لام کی کٹیگری میں آگے دیکھیں گے یہاں پہ آگے کر کے کہیں آئے گا عین لام قاف چل رہا ہے اب عین لام لام ہے عین لام میم ٹھیک ہے تو اب یہ عین لام میم کے کٹیگری میں وہ سارے الفاظ جو اس روٹ کے ہیں وہ پوری فیملی آپ کو ادھر مل جائے گی اب جیسے یہاں انہوں نے علیمہ کا ورڈ بھی ایکسپلین کیا پھر عالم کو ایکسپلین کر رہے ہیں ادھر ہی پھر اسی طرح عالم اب یہ ویسے علف سے سٹارٹ ہو رہا ہے لفظ لیکن یہ اسی جگہ لغت میں لکھا ہوا ہے چونکہ اس کا روٹ عین ہے ٹھیک ہے اسی طرح اعتلم اب یہ بھی علف سے سٹارٹ ہو رہا ہے تعالم تا سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن یہ عین کی کٹیگری میں ہے پھر یہ بھی تعلم ابھی تا سے ہے استعلم علف سے ہے الاستعلامات یہ بھی علف سے سٹارٹ ہو رہا ہے علی علام اب یہ یہاں پہ اب دیکھ رہے ہیں پھر تعلیم کو ایکسپلین کر رہے ہیں پھر تعلیمات عالم اب یہ سارے وہی لفظ چل رہے ہیں جو آئین لام نیم سے بنتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آئین لام نیم ہی کا روڈ ایکسپلینڈ ہو رہا ہے کلیر ہے اس طرح سے الفاظ کو ارینج کیا جاتا ہے کسی ڈکشنری میں تو اس لیے عربی میں ہم جب بھی کسی بھی لفظ کا سٹرکچر ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ہم روپ ضرور پڑھتے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ عربی میں یہ بہت زیادہ سٹرکچرڈ ہے تمام الفاظ جو ہے ان کا کوئی نہ کوئی روٹ ہوتا اور وہ اپنا ایک کومن میننگ رکھتے ہیں جو بھی فیملی ہے اس لیے ہم بجائے اس کے کہ ہر لفظ کا الگ الگ میننگ سیکھیں ہم ایک روٹ کا مطلب سیکھ لیتے ہیں کہ جی عین لام نیم کا مطلب ہے جاننا تو پھر جو بھی لفظ اس روٹ سے بنے گا اس سب میں جاننے کا مطلب یا جاننے سی ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی مطلب آ رہا ہوتا تو اس میں علم کہیں کوئی نہ کوئی شیڈ ہوتا اس میننگ میں جو اس روٹ سے بن رہا ہے ان تمام لفظوں میں اس سے ذرا مکیب آپ کی جلدی ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور آپ مختلف لفظوں کو پھر آپس بھی ریلیٹ کرنے لگتے ہیں تو یہ بھی سکل اس سے آپ میں پیدا ہوتی ہے کہ مختلف الفاظ کا آپس میں کیا ان کے معنی میں ریلیشن ہے اور کیا فرط ہے تو یہ بھی ہم اس سے سمجھتے ہیں تو چلیں یہ تو کلیر ہو گیا نا کہ مادہ ہوتا کیا ہے اور ورڈ فیملی کیا ہوتی ہے دوسری چیز جو وزن میں وزن سے کیا مرات ہے جیسے زورابہ یزریبو اس طرح سے جو اس کی ڈیفرنٹ فارمز ہوتی ہیں چلیں اس کو مزید تھوڑا ایکسپین کرنے کی کوشش کریں سر کسی بھی جو وائٹ کا ساؤنڈ پیٹرن ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں وزن اس کے اندر دو چیزیں آپ نے کہا سا دیکھنی ہوتی ہیں کہ جو ساؤنڈز ہیں وہ کیسے موپ کرتے ہیں یعنی کہ جو حروب کی حرکات ہیں اور نمبر آف لیٹرز بہترین زبادست یہ ساؤنڈ پیٹرن ہے جس پہ دو چیزیں جیسے آپ نے کہا ایک یہ کہ نمبر آف لیٹرز اور دوسرا یہ کہ حرکات اور سکون یعنی وہ جو لیٹرز ہیں ان پہ کس لیٹر پہ حرکت ہے مطلب کس لیٹر پہ سکون ہے تو یہ دو چیزیں ہیں جن سے ظاہری بات ہے کسی بھی لفظ کو کوئی وہ آواز ملتی ہے تو جو ساؤنڈ پیٹرن ہے بسیکلی وہی وزن ہے بہت زبادست آپ نے ایکسپین کیا اور اس کی کوئی مثال دے سکتا آپ میں سے وزن کو ایکسپین کرنے کے لیے کوئی ایکسیمپل سر جیسے فتحہ ہے تو فتحہ کے وزن پر صحبہ رہا بسیکلی ٹھیک ہے دونوں پر ساؤنڈ پیٹرن سیم ہے چلیں اور آپ کے علاوہ کوئی اور مثال دے اس کے جی اسد کیا ہوگی آج تو پہلی کلاس ہے ہماری عربی کی ابھی سے آپ لوگ بلکل خاموش رہنے لگے سر فالہ کے وزن کے اوپر کاتبہ کاتبہ ٹھیک ہے ساری انٹریسٹ ہے چلیں اچھی بات ہے جی زہرہ اور ایکسیمپل دیجئے گا اچھ آپ نے کہا فتحہ اور نصارہ یا کتبہ آپ نے بولا سر وہ جو آلہ ماں آپ نے وہ آلم بولیں گے کہ آئین لام میم ہم سر جیسے آئین لام میم اگر ہم کہتے ہیں وہ کوئی وزن نہیں ہے چونکہ اس میں دیکھیں نا وہ ساؤنڈ تو چونکہ اس میں ووولز نہیں آرہے نا کوئی بھی حرکات نہیں آرہے تو اس کو کوئی ایک سپیسیفک ساؤنڈ تو ہم دے ہی نہیں رہے نا جب آلہ ماں بولیں گے یا آلی ماں بولیں گے تو تین ان کو ایک پیٹرن ملے گا وہ ایک وزن کہلائے گا آلی ماں ہوتا ہے ورڈ سر وہ ہم نے اس کو پرنانسیشن نہیں کرنا آرہا تھا اس لئے آپ کو ہم نے بولا کہ آلہ ماں بنتا ہے ورڈ اس لئے میں آئین لام میم بول دیا تھا کیونکہ ہمیں وہ بولنے نہیں آرہا تھا لفظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس روح سے علی ماں ہوتا ہے جی جی ایمان یفعل کے وزن پر تو امر بہترین یفعل تو امر ہاں بلکل ایک وزن پر ایک ہی ساؤنڈ پیٹرن ہے جی اور ہنے ہیں آپ پتہ ہیں کوئی کوئی دو لفظ کوئی سے بھی تین لفظ ایسے بتائیں جن کا وزن ایک ہو ساؤنڈ پیٹرن ایک ہو فعالا این فائلن کیا دوبارہ بتائیں سر فعالا فائلن فعالا فائلن ان کی آواز دونوں کی کیا آپ کو جیسے لگ رہی ہے آپ کو اس لیے آپ آواز سے مرادشاہ یہ لے رہے ہیں کہ دونوں میں فے اور این اور لام کی آوازیں آ رہی ہیں لیکن ان دونوں کا ساؤنڈ پیٹرن نہیں ہے ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ساؤنڈ پیٹرن سیملر ہو تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے حروف سیملر ہو یعنی دونوں میں فے آ رہا یا این آ رہا یا لام آ رہا وہ تو روٹ دونوں کا ایک ہوگا فعالا اور فائل کا روٹ ایک ہے لیٹرز کومن ہے آواز کا جو وے ہے یا جو ساؤنڈ ہے وہ کومن نہیں ہے فعالا مجھے ان دونوں کا جب آپ تھوڑا سا گا کے بولیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان دونوں میں ڈیفرنٹس ہے فائل کو بولنے میں زیادہ وقت لگے گا فعالا کو آپ جلدی بول لیں گے فعالا فائلن اس دونوں میں فرق ہے سیم ڈیفرنٹس نہیں ہے ان کا وزن سیم وزن ہے جیسے پہلے والی مثال آئی یہ ایک ہی اس کی وزن کی مثال ہے یا جیسے ایمان نے بتایا تھا کہ ان کا بھی اب دیکھیں آواز ایک جیسے میری ٹھیک ہے ریدم اس میں ٹوٹ نہیں رہا اسی طرح کہ میں اس کو بولوں اب دیکھ لیں دونوں ڈیفرنٹ ہیں ہاں فعالا ناصارا ادھر ساؤنڈ پیٹرن سیمیل آپ سمجھ نہیں ہے بات تو اب کوئی سے بھی دو لفظ بتائیں آپ چاہے اڈو کے لفظ بتاتے جن میں ساؤنڈ پیٹرن ایک ہو وزن ایک ہو جی کون بول رہا تھا آپ میں سے سر میں بات کردیم فعیل کے وزن پر سمیع بصیر سمیع بصیر فعیل بلکل ٹھیک ہے ایک ہی وزن ہے ٹھیک ہے جی ہنین آپ کے ذہن میں عربی مثال نہیں آتی اردو کی دل نہیں سر ایک فجا ہم آواز لفظ فجارہ اور نصر ٹھیک ہے فجارہ نصر ٹھیک ہے جی مبشر جی سر کوئی ہم وزن الفاظ کی مثال دیکھ نصیر بصیر کریم ٹھیک ہے آپ اپنے نام کا کوئی ہم وزن لفظ بتائیں مبشر کے وزن منظر مبشر سیم ہے سانڈ پیٹرن یا دیفرنٹ تھوڑا سی دیفرنٹ لگ رہا ہے جیسے دیفرنٹ ہے نا میرے مائنڈ سوالے سے تھا نہیں دیفرنٹ ہے چونکہ اگر آپ کو وزن میں کبھی سمجھ مدسر 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 ان کا سانڈ پیٹرن ایک ہے ٹھیک ہے مدسر مدسر ٹھیک ہے ہم لوگ جنرلی مدسر ہی نام بولتے لیکن عربی میں اگر دیکھیں گے تو مدسر ہے تو پھر اگر مدسر پڑھیں تو پھر مبشر اور مدسر کا بھی سوال پیٹرنٹ ڈیفرنٹ ہوگا لیکن ویسے ٹھیک ہے اگر مدسر پڑھیں تو ٹھیک ہے لیکن مبشر مدرس ہو سکتا معلم ہو سکتا اس کا اسی پیٹرنٹ پر ٹھیک ہے مکبر ہو سکتا ہے جی رابیہ کوئی ہم وزن نفس بتائیں آپ جی جی سر ضربا نصار ضربا نصار ٹھیک ہے جی سعیدت جی اسلام علیکم سر علیکم اسلام جی صرف آلہ کے وزن پہ جعال زہب آہ ظالم ٹھیک ہے ٹھیک ہے فاتحہ چیلے صحیح ہو گیا بہترین چیلے ماشاءاللہ اچھا ہے اس کا بتا ہے یہ تو کہ اب تو کلیر ہو گیا کہ وزن کیا ہے اور ہم وزن الفاظ کیا ہوتے اب تیسری جو چیزیں وہ سیغہ سیغہ سے کیا مراد ہوتا ہے سر سیغہ اتنا کلیر نہیں لیکن جس طرح جمع کا سیغہ ہوتا ہے اور بہترین بہت اچھے جمع کا سیغہ ہوتا ہے اسی طرح واحد کا سیغہ ہوتا ہے تسنیہ کا سیغہ ہوتا ہے مذکر کا سیغہ ہوتا ہے مونس کا سیغہ ہوتا ہے تو سیغہ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی لفظ کی ریفائنڈ فارم جو کسی بھی سپیسیفک کام کے لئے مانوتی یہی ہے کسی لفظ کی کوئی سپیسیفک فارم ہے جو کسی سپیسیفک پرپرز کے لئے یوز ہوتی ہے کوئی سپیسیفک میننگ دیتی ہے کوئی پرٹیکولر میننگ جو اس کا جیسے وہی مذکر کا سیغہ ہے جو سپیسیفک کسی مذکر اسم کو ڈینوٹ کر رہا ہے مونس کا سیغہ ہے جو کسی مونس شے کے لئے بولا جا رہا ہے اسی طرح ہم واحد کا سیغہ بولتے ہیں دوسر سے مرات سپیسیفک جو واحد کو ڈینوٹ کر رہا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں سیغہ جو ہے وہ کسی بھی لفظ کی ایک فارم ہے ڈیٹیلڈ فارم جو کسی سپیسیفک پرپس کے لئے استعمال کی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آسان لفظوں میں سیغہ شکل کو جاتے ہیں فارم کو شکل ٹھیک ہے جی جیسے آج کل کی عربی میں ایک ورڈ بہت استعمال ہوتا ہے سیاہ اگر آپ کوئی اکثر چیزیں یعنی کوئی اگر پروڈک وغیرہ آپ خرید دیں یا مشین بھی جو دبی وغیرہ سے ہو کے آئے اس پر لکھ سیاہ کا ورڈ ملے گا سیاہ کا مطلب موڈل سیاہ ڈیزائن کے لیے یا موڈل کے لیے یوز ہوتا ہے تو یہ ورڈ اسی سیغہ سے ہے ٹھیک ہے بیسیکل شکل چلیں اچھی بات ہے اچھا اس پہ ہماری بات ہوئی ہے آگے کیا کہ یہ جو نیچے انہوں نے لکھا ہے فعلا فعیلا اور فعولا یہ فعین لام کیوں لکھا ہے فعین لام کا کیا مطلب ہے سریعہ اس کا روٹ ورڈ ہے فعلا نہیں یہاں وہ روٹ کے لیے نہیں لکھا گیا اچھا چلیں اس سے ہٹ کے ایک اور سوال کرتا ہوں یہ بتائیے گا جیسے ابھی ہم لوگ اس پہ بات کر رہے تھے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کوئی بھی ہم وزن لفظ بتائیں تو آپ نے مختلف لفظ بتائیں جیسے مبشر ہے ایکسپلین کیسے کریں گا کیا بتائیں گا کیا وزن تو وزن کو لکھنے یا بولنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا وزن بتاتے کیسے اس کا ایڈیا ہے کسی کو یہ فا آئین آرلام سے بتاتے ہیں جو فا آئین آرلام بلکل صحیح بلکل صحیح تو بیسیکلی یہ طریقہ اب چونکہ یہ سوال تو جنون ہے نا یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہمیں ایک دوسرے کمیونیکیٹ کرنا ہے چونکہ جیسے دیکھیں ہم نے کہا کہ مادہ جیسے کسی سپیسیفک اس کا ایک میننگ ہے اور ایک مادے سے جو مختلف ورڈ فیملی بنتی ہے جس میں مختلف لفظ ہوتے ہیں وہ کامن میننگ رکھتے ہیں اسی طرح جو وزن ہوتا ہے تو ہر ساؤن پیٹرنگ یا ہر وزن بھی کسی سپیسیفک میننگ کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے اب جیسے مثال کے تو میں کو اس کی کچھ اگزیمپنز دیتا ہوں جو اردو میں کئی لفظ آتے ہیں آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا جیسے قاتب ہے قاری ہے اسی طرح مثال کے طور پر ظالم ہے قاتل ہے عالم ہے جاہل ہے سابر ہے شاکر ہے زاکر ہے ان سب کا وزن ایک ہے نا بولنے میں ایک ہی لگ رہا نا جی سر ایک ہی ہیں اور اور ان کے معنی بھی ایک ہو گا جب وزن ایک ہو گا کسی لفظ کا کچھ لفظوں کا وزن ایک ہے تو معنی میں بھی کچھ نہ کچھ common آئے گا ان کے ان میں کیا ہے معنی یا کیا چیز معنی میں common ہے اگر آپ لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے میں آپ کو کچھ لفظ لکھ کے دکھا دیتا تاکہ آپ کو اس concept کو سمجھنا آسان ہو لکھ کے دکھا دوں یہ دیکھیں اب یہ میں نے مختلف یہاں پہ ہم وزن دفع لکھے ہیں ٹھیک ہیں یہ نظر آرہے ہیں آپ کو اب یہ دیکھیں جیسے یہ الفاظ ہیں ساجد ماجد واجد شاہد ظالم قاتل شاکر سابر قاتب قاری سیم ان کا ہے ساؤنٹ پیٹرن ان کے معنی بھی common ہوگے ساجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے والا ماجد ہے عزت والا واجد پانے والا کسی کو ڈھونڈنے والا شاہد ہے گواہی دینے والا ظالم ظلم کرنے والا قاتل مارنے والا اسی طرح شاکر شکر کرنے والا صابر صبر کرنے والا قاتل ہے لکھنے والا اور کاری پڑھنے والا تو اس ساؤنٹ پیٹرن میں یا اس وزن میں کیا معنی آرہا کرنے ہمیں کرنے والا تو اس وزن میں جتنے لفظ آرہے ہیں اس طرح کے ساؤنٹ پیٹرن پر ان میں کرنے والے کا معنی اسی طرح یہ دیکھیں نیچے مسجود موجود مشہود مظلوم مقتول مشکور مقتوب مقروب ساؤنٹ پیٹرن سیمیلر ہے نا آواز ایک جیسی ہے ان کے معنی بھی ایک جیسا ہوگا مسجود ہے جس کو سجدہ کیا جائے موجود جو چیز پائی جائے مشہود جس کو دیکھا جائے مظلوم جس پہ ظلم کیا جائے مقتول جس کو مارا جائے مشکور جس کا شکر ادا کیا جائے مقتوب جو چیز لکھی جائے مقروب جو چیز پڑھی جائے تو ان لفظوں میں کیا کامن ہے کیا جائے کیا جائے اس وزن پہ جو لفظ آ رہا ہے اس پہ کوئی فیل پی فارم کیا جا رہا ہے بلکل ٹھیک ہے اسی درہ یہ دیکھیں یہ ایک اور ایک جیمپل میں آپ دیتا ہوں اس کی اکبر اصغر اجمل اکبہ ارشد عالم احسن احمد اکرم سیم ساؤنڈ پیٹنگ میننگ ہے جیسے اکبر کا سب سے بڑا اصغر سب سے چھوٹا اجمل سب سے خوبصورت اقبہ سب سے بدصورت ارشد سب سے سمجھدار عالم سب سے زیادہ جاننے والا اور احسن سب سے زیادہ اچھا احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والا اور اکرم سب سے زیادہ عزت دار اس معنی میں اس ساؤنڈ پیٹن پر کیا معنی آرہا اجیکٹیوز کریکٹریسٹک دیفائن کیا گئے ہیں سب سے زیادہ سپل اجیکٹیوز نہیں سب سے زیادہ سپر اجیکٹیوز ٹھیک ہے تو یہ اس میں کومن آ رہا ہے اسی طرح یہ دیکھیں غفور شکور سبور حلوم وکور جسور نعون قصول اکول یہ اینڈ والا جو ورڈ ہے اکول ٹھیک ہے تو ان کا بھی سیم ساؤنڈ بیٹ کرنے اور میننگ اگر ہم دیکھیں تو غفور بہت معاف کرنے والا شکور بہت شکر کرنے والا سبور بہت صبر کرنے والا حلوم بہت برداشت کرنے والا وکور ہے بہت وقار والا ٹھیک ہے اور جسور بہت جرت مند نعون بہت زیادہ سونے والا قصول ہے بہت سست اکول بہت کھانے مادا ان میں کیا کومن سر ان میں بھی موبال کے کسی کا آرہ ہے بہت زیادہ بہت زیادہ کا تو یہ بھی ایڈجیکٹیو ہے لیکن اس میں ایڈجیکٹیو سپرلیٹیو نہیں آرہا بلکہ انٹینسیفائیڈ فارم ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے سیئے تو اب یہ کلیئر ہوا آپ کہ یہ جو ساؤنڈ پیٹنن جب سیملر ہوتا ہے تو اس میں میننگ بھی سیملر آ رہا ہوتا ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیکھیں ایک ہی ساؤنڈ پیٹنن ہے میننگ ہے سبر کیا شک کیا یاد کیا پیدا کیا گیا تھا یا پوچھا معنی میں کیا کومن ہے یہ سارے لفظ کیا ہیں اس نے کیا تو فیلے ماضی کے میننگ سب میں ماضی میں کچھ کرنے کا مطلب ہے تو ساؤنڈ پیٹنن ایک انہیں پیٹنن ایک مانی ہے اسی طرح شریبہ سمیہ فہیمہ لائی بفریہ پیہ سنا سمجھا کھیلا خوش ہوا یہ بھی ماضی میں کسی نیک ہونے سے معنی بھی ایک ہوتا ہے اس میں معنی بھی خاص طرح گار ہوتا ہے اسی طرح جیسے یہ دیکھیں یقرأ یزبو یجالو یسألو یفہمو یسواؤ یشربو یقرأ ہے کہ پڑھتا ہے یزبو جاتا ہے یجالو بناتا ہے یسألو سمجھتا ہے یسواؤ سنتا ہے یشربو کیتا ہے اس سانٹ پیٹن میں کیا میننگ ہے present and definite ہے اور فیل ہے اور وہ پیزن میں ہے فیل ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سانٹ پیٹن جو ہے وہ کسی specific meaning کے لئے استعمال ہو رہا ہوتا ہے یہ بات تو جیسے ہم نے کہا کہ ایک جو root meaning ہے کوئی specific اور اس root سے جو word family بنتی ہے ان سب میں meaning reflect ہوتا نظر آتا ہے اسی طرح Arabic میں جو مختلف وزن ہوتے ہیں یا sound patterns ہیں تو ہر وزن کا بھی specific meaning ہوتا ہے تو اگر آپ کو ماددے کا مطلب پتا ہو اور یہ پتا ہو کہ Arabic میں کون سا وزن کس معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے تو آپ بہت حد تک آپ کو الفاظ کے معنی خود سے معلوم جاتے ہیں اور کیونکہ بہت بڑھ جاتے ہیں اس لئے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ Arabic میں کون سا وزن کس مقصد کے آتا ہے Arabic میں اسما کے کتنے وزن ہیں فیل کے کتنے وزن ہیں تو لیکن اب سوال در وہی اٹھتا کہ اس سب کے لئے ہمیں وزن کو کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے نا کہ ہم یہ سارے لفظوں کو کیا کہیں گے کہ ان کا وزن کیا ہے تو کمیونی کیٹ کرنے کے لئے وزن کو لکھنے کا بولنے سکرول آپ کیجئے گا یہ بھالا جی جس اگزیمپل میں اینڈ پہ کاری تھا جی جی اب اگزیمپل میں سب میں اینڈ پہ ظالم کاتل شاکر سابر مطلب اینڈ پہ اس طرح سے سٹاپ لگ رہے نا تو اب کاری میں اس طرح سے اینڈ پہ رے یا بے یا اس طرح سے لامی نہیں آرہا تو کاری اس میں کیسے فٹ ان ہوتا ہے اس سارے سیکونس میں نہیں ہے تو ساکھن ہی ہے کیونکہ دیکھیں جیسے سابر کاری لیکن اس کی ساؤنڈ چونکہ وہ حرف علت ہے وہ جو غروف مد ہوتے ہیں تو ان پہ حرکت تو اس پہ کوئی نہیں آرہی لیکن یہ جو تین حرف ہوتے ہیں علف یا ان کی آواز تھوڑی لمبی ہو جاتی اس لیے اس کا ساؤنڈ تھوڑا سا ڈیفرنٹ آپ کو محسوس ہو رہا لیکن اگر ہم ویسے بولیں ابھی ہم وقف کر کے بول ہیں لیکن عربی میں کو بتا کہ اینڈ والے لفظ پہ کوئی نہ کوئی حرکت آرہی ہوتی ہے پھر اس کو یعنی بولیں گے پھر حمزہ کے ساتھ بولیں گے تو اس میں پھر آپ کو بلکل اس کا وزن ایک جیسا لگے گا کاتھ بن قار ان ٹھیک ہے ٹھیک ہے نزا کا تاثر لیر جی ہاں تو اب اس والی بات پہ چلتے ہیں کہ وہ جو کہ وزن ہم کسی لفظ کا بتاتے کیسے یا اس کو ریکارڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں اب یہ آپ اسے کسی نے بتایا بھی تھا کہ جو روت ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا جنرل ہوتا ہے تین حرف کا اور اگر ہم مختلف لفظوں کو دیکھیں تو الفاظ جو ہیں وہ منمم جو عربی میں اسم یا فعل آتا ہے وہ تین حرف ہی آ رہا ہوتا تو اس کا مطلب ہے بہت سے تو لفظ ایسے ہیں جن میں صرف روت کے لیٹرز ہوتے ہیں ان میں کوئی ایکسٹرا حرف نہیں آ رہا ہوتا جیسے سب آرہ شک آرہ خلقہ میں اگر دیکھیں تو صرف روت کے ہی لیٹرز ہیں تین لیٹرز ہی لیکن جو بڑے لفظ ہوتے ہیں جیسے چار حرف کا لفظ ہے پانچ حرف کا لفظ ہے چھے حرف کا ہے یا سات کا تو ان میں روت کے علاوہ بھی تو کوئی حرف آرہا ہوتا نا تو جو مختلف الفاظ ہیں وہ اس طرح ان کے حروف کی دیویین ہو جاتی یہ جو روٹ کے حروف ہوتے ہیں انتوں کہتے ہیں حروف اصلی اور جو روٹ کے علاوہ کوئی حرف ایڈ ہوا ہوتا کسی دفظ میں اس کو کہتے ہیں حروف زائدہ یا اس کو زائد حرف کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مختلف الفاظ جو ہے حروف اصلی اور حروف زائد پر مشتمل ہوتے ہیں میں آپ اس کی مثال دیتا ہوں جیسے علم ہے علم کا روٹ ہے عین لام میم تو یہ تین لیٹرز ہیں علم کا جو اپنا لفظ ہے اس لفظ میں سارے حروف اصلی ہیں اس میں صرف روٹ کے تین لیٹرز آ رہے ہیں اسی طرح علیمہ کا لفظ ہے علیمہ میں بھی صرف اصلی حروف ہیں صرف روٹ کے حروف ہیں کوئی ایکسٹرا نہیں آرہا اسی طرح ہم بولتے ہیں علم جو جھنڈا ہوتا ہے یا اسم علم میں جو علم بولتے ہیں علم کے اندر بھی کوئی زائد حرف نہیں ہے صرف اصلی حروف ہیں لیکن اگر میں بولوں عالم تو عالم میں ایک حرف زائد آگیا جو روٹ کے علاوہ ہے عالم میں علم روٹ میں نہیں ہے نا وہ زائد ہے تو ہم کہیں کہ عالم میں این لامین اصلی حروف ہے علم حرف زائد کہلائے گا یعنی ایکسٹرا حرف کہلائے گا اسی طرح علوم کے جو لفظ ہے اس میں بھی ایک حرف زائد ہے علوم میں کون صاحب زائد ہے واؤ زائد ہے اسی طرح علیم ہے علیم میں کون صاحب زائد ہوگا یہ یہ زائد ہے ٹھیک ہے پھر ہم بولتے ہیں عالم جیسے ہم کہتے ہیں واللہ عالم عالم میں کون صاحب زائد ہے جو روٹ کے علاوہ ہے علف آرہ سٹارٹ میں وہ زائد ہے پھر تعلیم تعلیم میں کتنے حرف زائد ہیں دو تے اور یہ ٹھیک ہے تے جو سٹارٹ میں آرہا اور یہ جو سیکنڈ لاسٹ ہے یہ دونوں حرف اس میں زائد آرہے پھر اسی طرح ہم بولتے ہیں متعلم متعلم ہوتا سیکھنے والا طالب علم یعنی تو متعلم میں کتنے حرف زائد ہیں میم صرف میم ہا تو اسی درہ اب مختلف جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ گئے کہ ان میں وہ مجموعہ ہوتے ہیں حروف اصلی اور حروف زائد کے جو چھوٹا لفظ ہے تین حرف اس میں تو سارے حرف اصلی ہوتے لیکن جو جو لفظ بڑا ہوتا چلا جاتا اس میں کچھ زائد حرف مختلف الفاظ حروف اصلی اور زائد سے مل کے بڑھتے ہیں اب اس لیے جب وزنی کسی لفظ کا نوٹ کرنا ہے تو اس کے لئے بھرونہ نے یہ طریقہ رکھا ہے جو حروف اصلی ہیں وہ تو تین حرف ہوتے ہیں عام طور پر تو ان کے لیے کسی بھی لفظ کا اگر ہمیں وزن لکھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم جو حروف اصلی ہیں ان کے لیے ہم تین حرف لکھائیں گے ایز سیمبل تو کسی بھی لفظ کا اگر آپ کو روٹ لکھنا ہے تو اس کے لیے سیمبولیکلی ہم فا عین لام یہ تین حرف انہوں نے چنے تو یہ حروف اصلی کی جگہ لکھے جاتے ہیں کسی بھی لفظ کا جب وزن نوٹ کرنا ہے تو آپ اس میں حروف اصلی کی جگہ فا عین اور لام یہ تین حرف لیس کریں گے اور جو ان الفاظ پہ حرکات ہیں وہ اس ایس فا عین لام پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے میں آپ زکارہ یہ سارے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک ہی وزن ہے ان کا اگر میں وزن لکھنا ہوگا کہ ان کا وزن کیا ہے تو یہ تو تین حرف کے لفظ ہے نا تین حرف والے میں تو پتہ ہے کہ کوئی بھی زائد حرف نہیں ہوتا تین حرف اصلی ہوتے ہیں اصلی حرف جب شکارہ زکارہ وغیرہ کا وزن کیا ہم لکھیں گے فا فالا فالا کیونکہ تین حرفوں میں زبر ہے تو فالا بھی ہم جو لکھ رہے ہیں تو اس میں بھی تین حرف پر زبر اب یہ جو وزن میں فائین لام میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ جسٹ سمبل ہے فا رپریزنٹ کر رہا ہے روٹ کے پہلے عرف کو آئین دوسرے کو لام تیسٹے کو ٹھیک ہے تو یہ سمبولک ہے جسٹ یہ ہم فائین لام جب بھی کسی وزن میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے حروف اصلی تو جیسے الف بھے اور جیم استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہم الجبرہ پڑھتے ہیں یا مختلف ایکویجنز جب ہم پڑھتے ہیں میتھ پہ تو ہم سمبولکلی ایکس وائی زی یوز کر رہے ہیں اے بی سی یوز کر رہے ہیں تو اسی طرح یہ فائین لام بھی جسٹ ایک سمبل ہے ٹھیک ہے روٹ لیٹرز کے لیے اس طریقے پہ شریبہ سمیہ فہیم لعیب فریح ان کا وزن کیا ہے ہم لکھیں گے ان کا وزن کیا ہے فائی لہ ٹھیک ہے اسی طرح اب آپ نے بتانا ہے یہ ہے مثال کے طور پر کروما کروما کا وزن کیا ہوگا فائول ٹھیک ہے اسی طرح دیکھیں علم یہ میں نے پہلے سے لکھا علم کا وزن ہم کیا لکھیں گے فعل یبیت میں تین حرف والے لفظ دے رہا ہوں اس میں کوئی ایکسٹرا حرف ہے ہی نہیں ٹھیک ہے فعل طلب 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 وزن کیا لکھیں گے ہم طلب 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 تو جو حرکار کسی لفظ میں اٹھیک ہے as it is اس کے ہم اسی طرح یہ دیکھیں سب رن تو سب رن کا وزن کیا ہے فعل ٹھیک ہے کلیر ہوگی یہ بات اب اگر شد آ رہی ہے کسی حرف پہ تو وہ بھی وزن پہ as it is آئے گی علم علم کا وزن کیا لکھا ہو ہے فعل چونکہ اس کا جو روٹ کا سیکنڈ لیٹر ہے وہ شد کے ساتھ آیا ہے تو ہم روٹ کے سیکنڈ لیٹر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں عین سے تو عین پہ شہد آ جائے گی ٹھیک ہے کبر وزن ہے اس کا فعل کلیر ہو گیا کتب کیا وزن ہے فعول واضح تو اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں یہ تو ہو گیا تین حرف والے جو حروف اصلی والے لفظ ہیں ان میں تو جسٹ آپ نے حروف اصلی کی جگہ فعین لام تک دینا ہے اور جو حرکات کسی لفظ پہ ہے وہ اس وزن پہ بھی فعین لام پہ آ جائیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو بڑے لفظ ہیں جن میں زائد حروف بھی ہوں ان میں کیا ہوگا تو سمپل ہے زائد حرف میں جب وزن ہم لکھتے ہیں تو وہی حروف اصلی کی جگہ تو فعین لام لکھیں گے اور جو زائد حرف ہے کسی لفظ میں وہ وزن میں لکھ دیا جائے گا اس کا مطلب یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بھی مثالیں دیتی عالم علوم علیم عالم تعلیم والی تو جو جو حرف زائد آ رہا ہے جیسے الف زائد آ رہا ہے تو الف کو ہم وزن میں بھی الف ہی لکھیں گے اس کے لئے کوئی سمبل یوز نہیں کریں گے جیسے حروف اصلی کے لئے تو سمبل یوز کرتے نا فائن لاب زائد آتا تو اگر زائد کسی لفظ میں الف زائد ہے تو وزن نے بھی تے ہی لکھ گے میم کو میم لکھ ہیں جو اس کے لئے کوئی سمبل یوز نہیں ہوتا کلیر ہے مثال کے طور پہ یہ دیکھیں ان میں کون سا حرف زائد ہے چار حرف کے لفظ ہے نا تو چار کا مطلب ہے کہ تین حرف اصلی ایک زائد ہو گا کون سا حرف زائد ہے یا زائد کیسے بتا چلا آپ کہ یا ہے کیونکہ یہ روٹ کے علاوہ آرہ روٹ کے علاوہ آرہ اچھا اس میں یہ آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں کہ سمپل ہے جو ہم وزن لفظ ہوتے ہیں ان میں جو حرف ریپیٹ ہو رہا ہے جو سب میں کومن ہے وہ ہمیشہ زائد ہوتا ہے جیسے یہاں یا آپ کو ان سب میں نظر آرہ جا اور ان کی آواز جیسی ہیں تو اگر ہم وزن لفظ جتنے بھی ہیں ان میں جو ریپیٹ ہو رہا جو حرف جو کومن ہے وہ ہمیشہ زائد ہوتا تو یا زائد ٹھیک ہے اب ہم یا کو وزن میں جی 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 تفعیل کے وزن پر تکبیر تمحید ہم ہم بالکل بالکل تو ہم وزن لفظوں میں زائد ریپیٹ ہوتے اب اس میں یا زائد ہے جب ہم ان لفظوں کا وزن لکھیں گے تو وزن میں ہم یا کو لکھیں گے سب سے پہلے ہم اس کے وزن میں لکھیں گے یا اور یا پہ ہے زبر ٹھیک ہے اب یا کے بعد میں نے کیا لکھنا ہے کون سا حرف آئے گا روٹ کا پہلا حرف تو روٹ کے پہلے حرف کے لئے ہم سمبل یوز کرتے ہیں کس کا فا 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 پہ حرکت کیا ہے سکون کوئی حرکت نہیں ہے اس کے بعد فا کے بعد روٹ کے سیکنڈ حرف جس کے لئے سمبل ہے ہمارے پاس عین اور اس پہ ہم یہاں لکھیں گے زبر کیونکہ یقرعو روٹ میں سیکنڈ لیٹر پہ زبر ہے اور پھر اس کے بعد روٹ کے جو تھرڈ لیٹر ہے اس کے نئے لام ہے اور لام پہ ہم لکھیں گے پیش تو اس طریقے سے کیا کہلائے گا کہ یہ یف الو کا وزن ہے ٹھیک ہے اس وزن کا نام ہم رکھیں گے یف الو کلیر ہو گیا جی سر واضح یہ چلے اب میں اور مثالیں آپ دیتا ہوں جیسے یہ دیکھیں غفور شکور سبور حلوم وقور جسور نوم قصور اکول اس میں کون سا حرف ریپیٹ ہو رہا ہے جو زائد ہے واؤ واؤ تو ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ زائد ہے اب ہم اس کا مطلب ہے اس کا وزن ہم جب لکھیں گے ان لفظوں کا تو اس میں واؤ تو تھرڈ نمبر پہ آ رہا ہے نا تو وزن میں جو تھرڈ لیٹر ہوگا وہ واؤ ہوگا اور واؤ سے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلا لیٹر کیا لکھیں گے جی فا وہی جو روٹ کا فرس اس پہ پیش اس کے بعد واؤ اس میں زائد ہے تو وزن بھی آئے گی اور اس کے بعد روٹ کا تھرڈ لیٹر لام اور اس پہ تنمین ہے تو ان کا وزن کیا کہلائے گا فعول ٹھے رہے تو اب آپ لوگ اپنے بعد لکھ سکتے ہیں کہ فعل کا وزن بھی فعل ماضی کے لیے آتا ہے وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہر وزن کے معنی ہے اسی طرح آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ یف علو کا وزن جو ہے وہ حال میں کسی معنی فعل کے لیے آداؤ کرنے کے لیے آتا ہے فعل حال کے لیے آتا فعول کا وزن مبالغی کے لیے آتا ہے بہت زیادہ کرنے والا ٹھیک ہے اب اسی طرح اکبر اسغر اجمل اقبہ حرشد عالم اقصد ان میں کون سا حرف زائد ہے الف کیسے بتا چل اللہ آپ کیونکہ سر یہ common ہے common ہے نا سمپل ہے تو اس کا ہم جب وزن لکھیں گے تو بلکل تو سب سے پہلے الف ہی لکھیں گے وزن میں چونکہ یہ زائد ہے اس کے بعد ہم لکھیں گے فا جو ساکن ہے پھر عین جس پہ زبر ہے اور پھر لام اکبر اسغر اجمل اقبہر کا وزن کیا کہلائے گا افل ٹھیک ہے تو اب ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ افل کا وزن عربی میں کیا معنی دیتا سپر لیٹیو کا کلیر جی اب ان میں مجھے بتائیں مسجود موجود مشہود مظلوم مقتول اب یہ پانچ شرف والے لفظ میں جا رہا ہوں اس میں دو حرف زائد ہوں کون سے دو حرف زائد ہیں میم اور واؤ ملکل یہی جو ییلو میں ہیں پہلا میم سٹارٹ والا اور اس کے بعد جو واؤ ہے سیکنڈ لاسٹ میں یہ دونوں زائد ہیں تو ہم جب ان کا وزن لکھیں گے تو سب سے پہلے وزن میں وہی میم آئے گا جو سٹارٹ والا ہے اس کے بعد فا اس کے بعد روک کے سیکنڈ ہر فائن پھر میں نے کیا لکھنا جی واؤ شاکر واؤ چونکہ یہ زائد ہے اس ایز 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 وزن کیا بنا مسجود موجود مشہود مظلوم وغیرہ کا مفہول تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو عربی میں جو اسم یا جو لفظ مفہول کے وزن پہ آتا اس کے معنی بھی اسی طرح اب دیکھیں ساجد ماجد واجد وغیرہ میں کون سار زائد ہے علف زائد ہے تو علف کو ہم ایز ایز وزن میں لکھیں گے تو وزن ہوگا ہمارے پاس فا عل فائل کا وزن کیا معنی دیتا ہے فائل کا معنی دیتا ہے کام کرنے والے کے معنی آتے ان سب میں ظالم قاتل وغیرہ کلیر ہے اسی طرح یہ دیکھیں اقوال عمال افوال ازکار اخبار اشار افضال وغیرہ ان میں کون سے دو حفظائد ہیں دونوں حفظائد دونوں حفظائد ہیں تو اس کا وزن ہم کیا لکھیں گے آف آ آف 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 آئے گا آف آین اور آین اور پھر آئے گا اور پھلا آف 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 آتا ہے جمع کے لیے اقوال عمال اف آز کار اخبار اشار یہ سارے جمع ہیں نا یہ لفظ ان میں کوئی بھی واحد نہیں ہے تو کسی واحد کو جمع بنانا ہو تو آف آل کا وز کرتے ہیں ٹھیک ہیں اسی طرح اب یہ دیکھیں اجتہاد اقتراب استماع اجتماع اقتبار اعتماد اقتبار یہ بڑے لفظ ہیں یہ چھے حرف ہیں چھے حرف میں تین حرف زائد ہوں گے تین اصلی ہوں گے کون سے تین حرف ان میں زائد ہیں دونوں الیف اور تا یس ٹھیک ہے وہی جو ہائیلائٹ ہوئے میں یہ آپ پہ اب ان کا وزن مجھ لکھ وزن میں تب سے پہلے میں کیا لکھوں گا وزن میں الیف اور بلکل ٹھیک ہے اس کے وقت پا آئے گا پھر نہیں تا بھی ایکسٹر ہے نا تو تا بھی لکھیں گے افتعال وزن ہے اجتہاد اقتراب اجتماع اجتماع وغیرہ کا ٹھیک ہے یہ مصدر کا وزن ہے یعنی کسی کام کے کرنے کے معنی اس میں آتے ہیں جیسے اجتہاد محنت کرنا اقتراب قریب آنا اجتماع سننا اجتماع ملنا تو اس میں کچھ کرنے کے معنی اب آپ ہر وزن ایک سپیسیفک میننگ رکھتا ہے وزن ہم لکھتے کیسے ہیں تو وزن میں لکھنے کے لیے حروف اصلی کی جگہ ہم کون سے حروف استعمال کرتے ہیں فا عین لام اور جو زائد حرف ہے وہ ایز ایز وزن میں پلیس کر دیا جاتا ہے تو یوں کسی بھی لفظ کا بتا سکتے صحیح ہوگی جی سر ابھی تو آپ نے ایک سیمبل بتا دیا نا فا عین لام ہمارے پاس تین لیٹرز ہوتے ہیں اور اگر ان میں کوئی ایکسٹرا آ جائے تو ویسے ہم اس کو ایز ایز لکھتے ہیں جیسے تا میم اور اس طرح کے علف وغیرہ اگر ہمارے پاس روٹ ہی فور لیٹرز کا ہو جیسے ایک سلا سلا تو اس کے لیے ہمارے پاس کون سا سیمبل ہوگا ہمارے پاس فا عین لام تین روٹ والے لیٹرز ہیں اس کے لیے اگر جیسے ایسا لفظ ہے جس کا روٹ ہی چار حرف کا ہے اس کے لیے ہم یہ طریقہ کرتے ہیں کہ جو روٹ کا پس لیٹر ہے اس کو فائی لکھتے ہیں لام کو لکھتا لام لکھتے اور فورت لیٹر کے لیے ایک اگین ایک سیکنڈ لام یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فا علل یہ یوز اس طرح یوز کیا جاتا چار حرف کا اگر روٹ ہے تو اس میں لام دو دفع آئے گا جو پہلا لام ہے تیسے حرف کو ریپیزنٹ کر رہا اور دوسرا لام چوتھے حرف کو ریپیزنٹ کر رہا ہے اس کو لام اولا اور لام سانیہ کہتے ٹھیک ہے تو لام اولا ثرڈ لیٹر ہے لام سانیہ فورت لیٹر ہے آئین ٹلیمہ جو ہے وہ سیکل لیٹر ٹھیک ہے تو پھر اس کا وزن فعال ہوگا فعال ہوگا بالکل بالکل جیسے ہم لے لیتے ہیں اس کی مثالیں جیسے زلزالہ بعثارہ دہ رجہ ٹھیک ہے مثال کے طور پہ تو اسی طرح زہ زہ زق زق راب اسی طرح ہے خرقرہ سر سر ان کا وزن کیا لکھیں گے ان سب کا فع للا ٹھیک ہے فع للا اسی طرح مثال کے دو جیسے آپ نے ایک زیم دی سلا سل اسی طرح مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں برا سن برا سن کہتے ہیں جو شیر کے پنجے ہوتے ہیں شیر کے پنجے برا سن کہتے ہیں اسی طرح برا عم اور اسی طرح ہم دولتے ہیں درا ہم ٹھیک ہے درہم کی جو جمع استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور میرے ذہن میں بھی کوئی لفظ آ نہیں دا فوری دور پہ خیر انہی کا اگر ہم دیکھیں تو اس میں کون سا حرف زائد ہے یہ چار حرف ہے تو ان کا وزن ہم کیا لکھیں گے فع اور جو تھرڈ لیٹر اس کے لیے لام فورت لیٹر کے لی لام فع اور کوئی سوال سر کانڈلی یہ دو دفعہ لام لکھا اس کی ریزن جو ہے وہ ریپیٹ کر دیجئے گا یہ بیسکلی ایمان کا سوال تھا کہ کچھ لفظ ہوتے ہیں جن کا روٹ چار حرف کا بھی ہوتا ہے وہ لفظ تھوڑے ہیں ویسے تو زبان میں لیکن ہیں ایسے لفظ تو ان کا وزن کیسے لکھا جاتا تو میں اس کا طریقہ بتا رہا تھا کہ اگر روٹ ہی چار حرف کا ہے تو اس کے لیے پہلے تین حرفوں کے لیے تو فائین لام ہی لکھتے لیکن جو روٹ کا چوتھا حرف ہے اس کے لیے ایک اور لام لکھا جاتا ہے پہلا لام ثرڈ لیٹر کو ریپیزنٹ کر رہا روٹ اور چوتھا لام دوسرا لام چوتھے حرف کو ریپیزنٹ کر رہا تھیک ہے اور اس کی اگزیمپلز میں نے یہ لکھی ہیں آپ کے ساتھ یہ ان سب لفظوں کا روٹ چار حرف تھیک ہے جی جی سیر ٹھیک چلے اچھی بات ہے اب بس انشاءاللہ اس کے بعد ہم نیکس چونکہ ہمیں جب یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہر کام کے لئے اربی میں کوئی سپیسیف ایک وزن ہوتا تو اب ہم یہ سیکھیں گے فیل سے سٹارٹ کریں گے فیل اربی میں کون کون سے وزن دیات ہے اس کی فیل کی وجہ یہ اسم کے وزن بہت زیادہ ہے وہ سیکھنا لئے گھ